بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر کا موسم کیسا ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے تو باہر جا کے پتہ جلے گا باہر کا موسم کیسا ہے ہوتل سے ہم چیک آؤٹ کروا دیں گے کیونکہ ہوتل پہ واپس نہیں آئیں گے ہم کیونکہ ناشتہ کر کے پھر سکول جائیں گے اگر بچوں کو چھوڑنا ہے تو پھر ان کے فارمالٹیز پوری کرنی پڑیں گے تو کافی ٹائم لگے گا واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوگا ماشاءاللہ جی بہت ہی خوشگوار موسم بنا ہوئے ہیں بادل بنے ہوئے ہیں اور بارش بھی ہوئی ہے گاڑی میں سامان سارا رکھ رہا ہوں میں سامان بھی کافی زیادہ ہے سیٹنگ دوارہ ایک توٹ کروا لیا میں نے ان کا وزنگ کارڈ میں نے رکھ لیا کیونکہ آنا جانا تو لگا رہے گا جب بھی گبھی آئیں گے تو یہاں پہ ہی رکیں گے بہت ہی پرسکون جگہ ہے اور بہت ہی مزہ ہے یہاں پہ رات رہنے کا تو نیکس ٹائم بھی جب ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ ہی رکیں گے ایک تو ساتھ سترا ان کا محول ہے اور دوسرا کوئی ڈسٹرپ کرنے والا کوئی چکر نہیں ہے اور جس چیز کی بھی ضرورت ہے اسی ٹائم ہمیں انہوں نے پروائیڈ کی ہے تو کس وجہ سے کارڈ ہم اپنے پاس رکھیں گے رش ہلکی ہلکی پھر ہو گئی ہے تو زیادہ تیز نہیں ہے ہلکی ہلکی ہے اور یہ کیفے ہم نے سیلیکٹ کی ہے لاشتے کے لیے کیونکہ باقی کچھ ہٹلوں میں ہمیں پسند نہیں آیا تو یہاں سے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں باہر آیا ہے وہ بارش تھوڑی تیز ہو گئی ہے موسم انجوائے کرنے کے لیے کام بھی زیادہ بادل بن گئے ہیں اور بارش پہ ہو رہی ہے باقی ماشاءاللہ کافی اچھا محول ہے صاف سکھنا محول ہے کیفے گا تو یہاں پہ پیچھے پرانچے لگ رہے ہیں ساتھ چائے بن رہی ہے یہ پورا ایدر نائے ڈریس ہے نال ہے ریڈیو پاکستان ہے یہ خان چلواری ہے چنگینہ سٹاہ پہ یہ چنگینہ ایری ہے یہ ایریئے کا نام کیا ہے چنگی چنگی سٹاہ پیچھے جو ہے وہ اپٹ آباد ہے وہ اپٹ آباد ہے سپلائی سپلائی سے نہ دی اپٹ آباد یہ تو تھوڑا سا آگے منڈیا ہے آگے کمپلکس اسٹال ہے یو میڈیکل کالیش اور انکل آپ یہاں کی ہیں اپٹ آباد نہیں رہنے والے ہیں گرام پیچھے ویڈینا پیچھے ویڈینا پیچھے چم نکہ بندی تائی خان اور خیریہ دے اور سب خیر خیریہ دے یہ موسم بہت تیارا موسم بڑھے آئی ہے آشکانہ موسم تو یہ ماشاءاللہ چائے بن رہی ہے سب قسموں بھی جو جو مینیوں پہ دیا ہو رہا ہے ہر قسم کے چائے یہاں پہ بنائی جاتی ہے لچہ دار پراتے ہیں اور چنے ساتھ آم رے رہے ہیں ہم نے کل پہاڑوں سے پکڑے ہیں یہ کسی پودے کا نام تو مجھے نہیں پتا اس پودے پہ لگتے ہیں اور جب سوپ جاتے ہیں تو یہ گر جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کے ڈیکوریشن پیس ہیں یہ ہم نے گاڑی کے آگے رکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو پہاڑوں میں مل سکتے ہیں اس کو پینٹ کر کے یا ویسے بھی ایسے صاف کر کے اس کو آپ ڈیکوریشن پیس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ماسک ہم نے لگا لی ہیں تو سکول کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں یہاں سے ہم گیٹ پاس بنوائیں گے پھر جائیں گے سکول کے اندر تو ماسک آپ نے نہیں لگانے آپ بھی لگاؤنا بیٹا تو کیونکہ ماسک ضروری ہے بلکہ بہت کچھ ضروری ہے یہاں پہ تو گیٹ پاس بنوائے کے اندر جاتے ہیں اندر کی ویڈیو شاید نہ بن پائے کیونکہ سکول ٹیشو ہے وہ سکی ہے بنانا الورڈ نہیں ہے تو کوشش کریں گے پھر بھی اگر بچوں کی بن گئی تو بنائیں گے ادروائز نہیں بنائیں گے دوستو ہوا کچھ یوں ہیں کہ ہم اندر گئے ہیں بچوں کو لے کر تو رات سے لے کے میں اتنا سمجھا رہا ہوں بچوں کو اتنا مطلب ان کا مائنڈ باش کیا ہے میں نے کہ لارش بھی دی ہیں سب کچھ ہر چیز تو اندر جانے تک بچے ٹھیک ہیں اپنے ہاؤس میں جانے تک ٹھیک ہیں ٹیچر سے بھی ملے ہیں سب مطلب ٹھیک تھا ابھی سسٹر باہر نکلی ہے تو دونوں بچے رونا سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کی ٹیچر جو ہے وہ ہاؤس ٹیچر ہے جو وہ لے کر گئی ہے دوسری ٹیچر کے پاس جن کے پاس وہ پڑھتے ہیں تو بارش پھر سٹارٹ ہو گئی تھی پیز ہو گئی تھی تو میں گاڑی میں آکے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ میں میں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا گئی وہ خود ہی سارا جو بھی ان کی فارمیلٹیز ہیں وہ کر لیں گی تو یہ صورتے حال ہے باقی آتے ہیں چھوڑ کے تو یہاں مجھے کال کریں گے تو پھر میں اندر جاتا ہوں سارا کام ختم کر کے پھر نکلیں گے انشاءاللہ یہ فوٹبول لینا یا دوسرا روڑ کا یہ والا دو چاہیے تھوڑا کم کر دو یہ والے بہت دو کا ڈیڑھ سوڑ پہ دے رہے ہیں دو کا ڈیڑھ سو ہاں ٹھیک ہے یہ والا چلو جی اب ابھی کیا ہے چیزیں جمع کروا دی ہیں ٹھیک ہو گیا جاؤ عبد الرحمن کو بلا کے لابے یہ جی ان کا ہاؤس ہے بچوں کا تو چیزیں لے کر آئے تھے بزار سے وہ جمع کروا کے آئے ہیں اب درمان ادھر آو چیزیں جمع کروا دی ہیں ادھر سامنے ہو سامنے ہو سامنے ہو ہم جائیں اب ہوتل میں جائیں ٹھیک ہے ہم نے ہوتل میں رہنا جا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں ہوں کو چھوڑ کے ہم بیٹ کر رہے ہیں واپس جانے گا تو پارکنگ پیچھے فل ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری گاڑی کا ایک ٹائر بھی پنچر ہو گیا ہوا بہت کم ہو گیا اس سے ہوا کم ہوتی جا رہی ہے اب پتہ نہیں ہوا کم ہے یہاں پنچر ہے یہاں سے نکلیں گے تو کھر چیک کروائیں گے جاتے ہوئے ایک جگہ بھی ہم رکے ہیں یہاں سے کچھ یہ سامان لیں گے موڑے وغیرہ پیڑے پیڑیاں وغیرہ یہاں پہ تو یہاں سے کچھ چیز پسند کریں گے اگر آگئی تو پھر اسے خرید دیں گے انٹی آئی کرنی جے کی ہو جی ہوں میں ہاں کی ہو جی ہوں میں بے لو جڑی پسند جے انٹی آئی خان صاحب یہ کتنے کیا ہے یہ یہ کتنے کیا ہے یہ ڈائی سو کا جوڑا دے گا ڈائی سو کا جوڑا ڈائی سو کا جوڑا ڈائی سو کا جوڑا اس نے کیا ڈال بس ڈائی سو ڈائی سو ڈائی سو یہ جی اسے چنگیر بولتے ہیں یہ دو خریدی ہیں ہم نے مشال خوش ہو جائے گی اس کو شوق ایسی چیزوں کا یہ گرمیوں میں جو ہاتھ والے پنکھے ہوتے ہیں اس طرح گرمیوں میں یہ بنی ہوئی ہے یہ مشال کے لیے لیے گئے موسیقی 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 یہ اس کا ہر لائٹ ہر لائٹ اور یہ سکرین اور پیچھے والی سکرین یہ سائیڈوں والے شیچھے بھی یہ سارے نا کلین کر دینے ہم کھانا کھالیں آپ کلین کر دینا ہر لائٹ کافی گندی ہو گئی تھی تو لائٹ جو ہے نا وہ کلیر نہیں آ رہی تھی ان کے گاڑی میں نے کھڑی کی ہے وہ سامنے بھائی ہیں ان کو میں نے بولا سارے کلین کر دیں ابھی ہم یہاں سے کھانا کھائیں گے گلیکسی فیملی ووٹل ہے یہاں سے کھانا دیکھیں ابھی چائے پیئی ہے نیند آ رہی تھی نیند تھوڑی اٹ جائے گی سبر کافی زیادہ ہے ابھی ہمارا تقریباً اسلامباد سے نکل رہی ہیں تو ہم نے کھانا کھایا ہے ہاں بھرگر ایلو ٹھیک ہے دی چلو دی شکریہ دی جب ہم رکے تھے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن کھانا کھانا ہی کے تائم کے اندر اندر بارش بہت زیادہ یہاں ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی تو میرے خیال میں آگے بھی بارش ہو گی ہمارے ایریے میں بھی جوڑ مارننگ سبح سبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے ہیں تو ابھی میں اٹھا ہوں رات کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے بارہ بچ کے ساتھائیس اٹھائیس منٹ پہ میں گھر پہنچا ہوں تو گاڑی میں نے راستے میں کھڑی کر دی تھی آگے دیرے پہ کھڑی کرنے کے لیے نہیں کیا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور نہیں بھی آگئی تھی اور جب میں نے گاڑی کھڑی کی تو ایک دم بارش آئی تو میں نے سوچا میں نے تو گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کر دی ہے کیونکہ اس سکتا وہ اوپر پر نالا اسے بولتے ہیں جہاں پہ پانی بارش کھڑی کیا تھا اس کے بلگل نیچے میں نے گاڑی کھڑی کیا ہے تو خیر بارش اتنی نہیں ہوئی تھوڑی سی بارش آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے لیکن بہت تیزہ آئی تھی پھر رک گئی لیکن راستے میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بارش بند ہو جاتی تھی کبھی بارش پید ہو جاتی تھی تو رات کو مزید ویڈیو میں نہیں بنا سکا کیونکہ موسم ایک تو خراب تھا ڈرائر کرنا بہت مشکل تھا رات کو رات کے ٹائم دوسرا بیٹری میرے فون کی جو ہے وہ لو ہو گئی تھی تو ابھی میں اٹھوں میں نے سوچا گاڑی کی صورتیال دیکھتا ہوں تو گاڑی کی صورتیال کافی خراب ہے بارش کی وجہ سے پیچڑ ویچڑ اوپر گرا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پانی جو اس کے اوپر گرنے کا ڈر تھا بارش کا وہ نہیں گرا کچھ اس طرح سے گاڑی کی حالت بنیئے دیا اوپر سے بھی اور اندر سے بھی بچوں نے کچھرے کچھرہ ڈال دیا ہمیں یہ تو موسم صاف ہوتے تو اسے واش کروائیں گے انشاءاللہ تو موسم موسیقا تو موسم